نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیو جی جنسی اور میں ہوں بارتیس وقت ہے میں موجود ہوں ججر میں اور لگاتار ہم آپ کو نوہو میوات اور تمام ہریانہ پردیس کی خبریں دکھا رہے ہیں اور آج میرے ساتھ اس کڑی میں موجود ہیں پہلے بھی ہم نے آپ کو کئی بار روبرو کرائی بادلی ویدان سواق چھتر سے دو بار کے ویدائک رہے میرے سپردان اس سمیں میرے ساتھ موجود ہیں ہریانہ کے جو ورطمان حالات ہیں وہ کیا ہیں ان کو لے کر آج مہین سے چرچہ کے لیے یہاں پر موجود ہوں ان کی نوازتان پر سر سب سے پہلے نمسکار نمسکار بھائی شب نمسکار کیسی ہے طبیعت پانی چھیک ہے کرپا ہے بھائیوں کی کرپا ہے اور سب سے پہلے میں تمام کے تمام درشکوں کو آج جوڑ کر نمسکار اور یہ جو ایپری یہ گھٹنا ہریانہ پردیس نو میوات کے اندر ہوئی ہے اور اس میں جانمال کی بہت زیادہ ہنی ہوئی ہے پردیس کے لوگوں کے ہر ورک کے لوگوں کے تو ان کے لیے میں سویدنا پر کٹ کرتا ہوں اور جو جانگوہ ویٹھے ان کو سردہ کے سومن ارپیت کرتا ہوں سر جس طرح سے آپ یہ پورے گھٹنا ہوئی ہنسہ ہوئی دھنگا ہوئی اس کے پیچھے کس کو وہ دوسری مانتے ہیں مونو مانیسر کا نام آیا آروپ لگائے گئے بجرنگی ہے بیٹو بجرنگی ان پر آروپ لگائے گئے یا پھر سرکار کی اپنا کامی مانتے ہیں آپ نے بھی دس سال تک ویدان سباک شہتر میں رہے اپنی ویدان سباک میں آواز اٹھا اس طرح کی پہلے بھی بڑی گھٹنا آئے ہوئی ہیں اس سے گھٹنا کے پیچھے آپ کا من کیا بولتا ہے دیکھئے اگر میں اریانا پردیش کی ہیت کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اریانا پردیش کا ناغری کوں اور امریکہ اپنی سرجمی سے اور اپنے پردیش سے جرا سا بھی لگاؤ ہے اور نشپکس باؤ سے اگر میں بات کروں تو اریانا پردیش کا پورن روپ سے ہر کورنر سے ہر اینگل سے یہ فیلیر ہے اور چھے مونو مانے سر ہو یا بیٹو بجرنگی ہو اس طرح کی انرگل انعاب سناب باتے اور بھارتی جنتا پارٹی کی جو سرکار جس دن سے ستہ میں آئی ہے اوز دن سے پانچ سا بار اریانا پردیش جل چکے ہیں اور بارم بار یہ جڑنے کے بعد میں جاگتے ہیں میں آج پوچھنا چاہوں ہوا اریانا سرکار کے جن پرتی نیدیو سے اریانا سرکار کے بارتی جنتا پارٹی کے پروکتاؤں سے یا انہیں سبھی پتہ دکاریوں سے کہ آپ کی بودھی پر پتھر پڑ گئے ہیں جب اریانا پردیش جل جاتا ہے تو آپ کو بودھی آتی ہے پھر آپ کانون ویوستھاگی بات کرتے ہو اور جو لوگ اپرادی ہوتے ہیں وہ اپراد کر کے نکل جاتے ہیں اور نردوس لوگوں پر مگد میں بڑھائی جاتے ہیں آج دیکھ لیے تکلہ کی فرمان ہم اندو نہیں ہے کیا ہم گو رکھشک نہیں ہے کیا ہمارے باب داو داو نے گو نہیں پالی کیا ہم نے تو کھورے رے پھیرے ہیں گو ماتا کے کھور لگ جاتے تھے تو ان کو گرم پانی سے فنیل ڈال ڈال کا ہے دویا ہے شچے ہے اپنے ماتا پتا کے جیسے پیر دوتے ہیں بچے اس طرح گو ماتا کی شیوہ کی ہے اور آج بھی ہم سب کے میرے نہیں ہم سب کے ہندو بھائیوں کے گھر میں جو کھانا بڑھتا ہے چاہے برت ہو چاہے تیوار ہو یا عام دن کی بات ہو تو پہلی روٹی گو ماتا کی نکال کر گو ماتا اگر وہاں پس نہیں ہوتی کہ باہر جائیں گے یا گو ماتا گڑی میں آئے گی یا کسی کے گیر میں جائیں گے تو گو ماتا کو کھلاک آئیں گے اس روٹی کو بوئی آ کے اندر جو روٹیاں رکھی جاتی ہے موڑ کر رکھا جاتا ہے کہ یہ گو ماتا کی ہے پہلی روٹی اور یہ جو گو ماتا کے نام پر یا بھین بھین پرکار کی آڈ لیک ہے اور یہ بھارتی ہے جو جنتا پارٹی ہے یہ جو اندو مسلم کا جو کھیل کھیل رہی ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ستہ برکرہ رکھنے کے لیے پردیش کا بٹھا گوڑ ہو جگہ پردیش کی آرث ویوستہ لڑ کھڑا گی ہے پردیش کے کار کھانے بند ہوڑے کے کار گھر پر چلے جائیں گے اور جو بھارت کے لوگ اریانہ پردیش کو دیشوں میں دیش اریانہ جہاں دودھ دہی کا کھانا اس کی یہ کھیتی پرابت ہے پورے بھارت کے اندر نہیں ویشاو کے اندر اور دیش ویدیش کے جتنے انویسٹر ہیں جو یہاں پیسہ لگانا چاہتے ہیں انڈسٹری کے مادم سے یا کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ادیوگ ستاپیت کرنا چاہتے ہیں وہ آنے کی بزائے کچھ لوگ پلان کرنے کے چکر میں ارمین ٹی وی اور میڈیا کے مادم سے دیکھا جو پرواشی جو مزدور ہیں وہ اتنے بہبیت ہوگے دنگوں سے اتنے گھبرا گے کہ وہ پلان کر کے جا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے بل کرے تھے گودیوں ملے رہے تھے بھوکے تھے وہ پیدل پھر نکل رہے تھے ان کو بسے نہیں مل رہی تھی وہ کچھ آدمی تو آئے تھے بولے ہم نے تو کام ملے بھی نہیں تھا اور پہلے یہ دنگے ہوگے اب ہمارے پاس کرائے بھی نہیں ہے کسی نہ کسی طرح ہم روزی روٹی کی تلاس میں نوالہ ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے اپر یہاں تو سب کچھ رکھ سیت ہے ہی نہیں اریانہ پردیس میں تو وہ اپنے بچوں کو واپس لے گا جا رہے تھے تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کون ان کے سلاکار ہیں کیوں ان کی بودھ دیپا پتھر پڑ گئے کیوں نہیں اچھے سلاکار رکھتے آج اریانہ پردیس کی جو بدنامی ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے اریانہ پردیس کی جو کھیتی تھی اریانہ پردیس کا جو سٹیٹر تھا وہ ستنترتہ سینانیوں کی بھومی پیلوانوں کی بھومی دیش بھوکتیوں کی بھومی سینکوں کی بھومی اور یہ جو اریانہ ہے یہ دنیا کا نمبر ورل پرانت ہوتا تھا چاہیے اس کا ستنترتہ کی بات لے یا بھادری کے کسے لے آپ ہی تیاز اٹھا کے دیکھو بھارت کا ہی تیاز دیکھو دیکھئے اب پورا سموچہ ہر جاتی ہر ورگ ہر شتر یہ جان چکے ہیں کہ اس میں سرکار پوراں روپ سے زمیوار ہے اور یہ بٹو بزرنگی مونو یہ اگہرہ اگہرہ یہ کوئی اس دیش کے مالک نہیں ہے کہ دنگے پھیلائیں گے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سرکار کے گرگے ہوتے ہیں ان کو سنگرکشن پرابت ہے آپ یہ مانتے ہیں آپ یہ مانتے ہیں سرکار ہی زمیوار ہے ایک سو ایک پرتیسط سرکار زمیوار ہے ہر انگل سے زمیوار ہے اور پوراں روپ سے بارتی اجنتا پارٹی کی اریانہ پردیش کی سرکار ہی نہیں سینٹر کی سرکار بھی زمیواری ہے اور پوراں روپ سے اسفل ہویا کانون ہوئے تھا چرست اور درست رکھنے ماری اریانہ پردیش کی اندر دوسری بات میں آپ نے سرکار کو دوشی مانا تو منورلال کھٹر ہمارے سینے میں انہوں نے کہا کہ ہم ہر آدمی کو پولیس سرکشاں نہیں دے سکتی اس کے پیچھے کیسی منصہ مانتے ہیں کیا اس طرح کا اس اوڈھیے پر بیٹھ کے اس طرح سے بیان کرنا کہ عام جنتا سرکشت مان پائے گے اپنے آپ کو کیا مانتے ہیں یہ تو سمپردائی دنگے ہیں عام آدمی کو آپ کو ہر گھر میں سکورٹی گارڈ بھیجنے کی بات ہے آج یہ ایک پرو تھا اور وہ پہلے علول علول باتیں کری جاری تھی تمہارے داماد آ رہے ہیں لڑکی تیار رکھنا یہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اندو بوسلم سکھ ویسائی آپس میں ہم سب بھائی بھائی تو سمپردائی نہیں چاہتے ہم سمپردائی تاکہ ماؤل پردیش من نہیں چاہتے پردیش انتی اور ترقی جب کرے گا جب ہر ورکار 36 برادری کا اور ہر ناغرک کا سممان ادھیکار ہوگا اور اس کو سممان ملے گا اور جاتی درم کے نام پر باتنے والے لوگ دیش کی اندر انسا پھلواتے ہیں اور یہ دیش توڑنے کے کاغار پر پوچھانے والے ہیں دیش کو جس طرح سے پھر ہم باتے ہیں گرہ منتری ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار سے پوچھئے میں نے جتنا بولنا تھا بول دیا پلا جھاڑ گئے ایک طرف سے یہ کیا مانتے ہیں ان کی آپ سے بھاجپا اب پتن کے کاغار پہ ہے یا مضبوط ہے اس بیان کے پیچھے کیا مانتے ہیں آپ بائٹ نکڑوا لے ہو اور کئی بار میں دلی سے گڑ گاؤں سے بھن بھن چینلوں سے بولیا ہوں اور جس دن من اور لال خٹر نے سپت لی تھی اس دن سے راز تک آٹھ ساڑے آٹھ ساڑے ساڑے آٹھ سال ہونے کو ہے میں نے ہر بار ہر چینل پر جنتہ کو آگ رکھ رہا ہے کہ یہ اریانہ پردیش کا درب آگیا ہے کہ ایسا ایک مکہ منتری پردیش کا بنا دیا جو میمبر تک بنا نہیں اس کا کوئی انوبہو نہیں انوبہوین مکہ منتری ہے اور اریانہ کے ہیتوں پر گرین لگ رہا ہے ایسا مکہ منتری بٹھا دیا کرشی پر جس طرح سے عام آدمی پارٹی کے ودائے کو بھی حراست میں لیا گیا مقدمان پر کونگریس کا ایک بھی دھائک ہے اس پہ بھی مقدمہ درج کیا گیا نوٹیش ڈالے گئے ان کے پیچھے کیا مانتے ہیں اور جو ہے اس طرح کا ماحول بنا آگیا میں بات میں نہیں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو بھین بھین پارٹی ہو ایک تیویسیس سے نہیں اور بی جے پی کو ویسیس کر کہنا چاہوں گا کہ جاتی درم کے نام پر پردیش کو اور دیش کو توڑنے کا پریازنا کرو اور نشپکس بھاو سے جانچ ہو اور ستنتر ایجنسیاں ہو اور جو دوشی ہیں ان پر کاروائی ضرور ہو اور نردوش لوگوں کو تکل کی فرمان جاری کر کے اور جس طرح آج یہ بلڈوزر بابا ہے یہ تکل کی فرمان ہے انگریجوں کے ٹیم میں بھی ایسا نہیں ہویا یہ تانہ شاہی روئیہ ہے بلکل نہیں اگر میں نے اپراد کیا ہے تو میرے بیٹے پوتے یا میرے پریوار کے سدسیوں کا کیا قصور ہے ان کے سرسیاب چھت خود لوگے ان کے آت سے روزگور ان کے پیٹ کا نوالا چھین لوگے یہ بلکل نیرہ دار باتیں ہیں اور سرکار کی تانہ شاہی تکل کی فرمان ہے دوشیوں کو بکشا نہیں جائے اور نردوشوں کو سرکشا پردان کی جائے سرکار کا یہ درم بھی ہے اور دائی تو بھی ہے آج اس طرح سے بلڈوزر چلا کے ہے کافی دکانیں ہیں بیلڈنگ ہیں پچ پچ منجلہ امارتیں گرا دی گئی کیونکہ وہیں سے دروی تھے وہ کھڑے تھے یہ کہہ کے کہ اس کو کیا مانتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے اس طرح سے توڑ کے ایک مکان بناتے وقت کافی سمن لگ جاتا ہے انسان کا پوری زندگی بھی نکل جاتی اس طرح کے اگر ریسٹورانٹ ہیں وہ جلا دیئے گئے مار پیٹ ہوئی اب بھی بھی ویڈیو نکل کے آ رہے ہیں تو کیسا مانتے ہیں بلڈوزر کا کام نہیں دیکھئے یہ تو نکل کر رہے ہیں یوپی کی طرح پہ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی اگر دو سی آدمی ہے تو کم سے کم کسی بھی درم جاتی وہ رکھا ہو میں ویکتی ویشیس کی یا ویشیس جاتی کی بات نہیں کرنا چاہتا میں دیش کی بات کرنا چاہتا ہوں میں دیش کے سویدان کی بات کرنا چاہتا ہوں مان لے میں پراد دیوں اور میرے جو معصوم بچے ہیں میرے موڑے ماتہ پتہ ہیں میرے بھائی بین ہیں جو سکول میں پڑھتے ہیں تو ان کا گھر چھین لوگے آپ ان کے پیٹ کا نوڑا چھین لوگے آپ پوری عمر ہمارے دادہ نے مکان بڑھایا تھا اور اس کے پوتے نہ پراد کر دیا تو اس کی در پیڑی تر پیڑی ان کو آپ سزا دوگے کونسا کانون ہے کون جاتی سویدان میں بلکل نہیں ہونا چاہے دوشیوں کو سزا ملنی چاہے نردوشوں کو سرکشہ ملنی چاہے اور اب آتے ہم ہریانہ کی راجنیتی کو لے کر آپ کے پوروں میں ساتھی رہے رنڈیب سرجوالہ نے آج ایک لائن لکھی کہ جو دیس کے تپسوی ہیں ان کو آج پھر سے مل گیا ہے ان کا ادعہ ہے جو اس طرح سے ایک لائن دی ہے کی راہول گانڈی کو جس طرح سے سپریم پورٹ نے دیا ہے ان کو اجازت ملی ہے لوگ سبا مل جانے کے لئے اس کو کیس طرح سے دیکھ رہے ہیں رنڈیب سرجوالہ کے بہن پر دیکھئے ایتیاسیک فیصلہ ہے سروش نیائے لے نے جو راہول جی کی سدشیتہ برکھاست کر دیا تھے بی جی پی نے ایک سڑی انتر کے تحت اس کو بھال کیا ہے اور سروش نیائے لے نے جو نیائے کیا ہے اس کا ہم بھی سممان کرتے ہیں اور جو کچھ ہویا ہے وہ ٹھیک ہویا ہے آگے اس طرح کی پریرنا لے کر اور کسی کی سدشیتہ راجنیتی سے پریریت ہو کر راجنیتی کے لاب لینے کے لئے اور دویس باونہ سے پرتیدوندیوں کا نقصان کرنے کی جو باونہ ہے اس کو بھارتی جنتا پہٹی کو ضرور شبک ملے آئی سے میں نے کہا کہ یہ نا کہ دیس کو سمرپیت ہے تپسوی کی جیت ہوئی ہے تپسوی کی سبد یوج کر کے ایک طرح سے نا سادو کا حوالہ دے دیا اس کو کس طرح سے دے دیا وہ تو چاہے راجہ ریس چندر بتاؤ بھے ان کی پارٹی کا نتہ وہ تو ان کی اپنی مرجی ہے اور میں تو جو فیصلہ ہے اس پر ہی بات کر سکتا ہوں یہ تو بھائی صاحبی بھلی باتی بتا سکتے ہیں کونگریس پارٹی کے ملکار جن کھڑگیوں نے بھی کلاس لی ہے اور سمجھا ہے سرو سمجھتی کہاں تک یہ گھٹے باجی رکھ پائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کونگریس پارٹی اگر گرے یود بند ہو جائے گا تو یہ سمجھ لیو بھیڑی ابھی ساکاری ہو جائیں گے وہ بھی چرنا برت لے گا برت رکھنے لگ جائیں گے ماسہ خوری سے بند کر دیں گے اسی گھٹواجی کے کان تمام نیتہ ہیں اچھے آپ ہوں اور بھی بڑے بڑے نیتہ ہیں اسی گھٹواجی کا سکار ہوئے جنتہ مانتی ہے اسی طرح سے پارٹی کھوکلی ہوتی گئی نکلتے گئے وہی کھگار پر آج بیٹ کے منتھن ہوا کیا سنبھال پائیں گے دیکھئے کتنے اکھڑکے صاحب آجاؤ ہاتھ مل سکتے ہیں دل نہیں مل سکتے کانگریس پارٹی کو میں رگ رگ سے بھلی باتی جانتا ہوں جب کچھ نیتہ ویکتیگت اپنا ایجنڈا لے کر باؤں بھلی اور پیسے کے بلبوتے پر کسی پارٹی پر ہیوی ہو جائیں گے اور بارم بار بارم بار پارٹی کمزور ہو رہی ہے تو اس کی کمزوریوں کا فادیہ تھا گیا بلیک میل کریں گے اور کچھ نیتہ جو کانگریس کے ایجنڈے پر کام کریں گے اور پرمپراغت کانگریسی اور ہنٹلی جو کانگریسی ہیں وہ کانگریس کے ایجنڈے پر کام کریں گے اور ان کی اندیکھی ہوگی اور کسی نہ کسی بانے سے کبھی نہ کبھی دعو لگا کے ان کو اپنیت کرنے کا کام کیا جائے گا اور کانگریس سے باہر نکلوانے کا کام کیا جائے گا تو کانگریس میں ایک تاکی کام نہ کرنا سراسر بے ایمانی ہے اور کانگریس پارٹی میں نے بتا دیا کہ اگر بیڑی آساکاری ہو سکتا ہے تو کانگریس پارٹی بے ایک ہو سکتی ہے کبھی نہیں یہ سنبھاؤنا نہ کے برابر ہے کبھی ہوئی نہیں سکتی کیونکہ کچھ لوگ کانگریس کے ایزنڈے پر کام کر رہے ہیں کانگریس کے سبرپیت سے پائی ہے کچھ لوگ نجی ایزنڈے پر کام کر رہے ہیں اور بھارتی ایزنڈے پر کام کر رہے ہیں ایک آتھ ملائے ہوئے رہے ایک آتھ زندہ سے ملائے رہے تو یہ دونوں کام کیسے چل سکتے ہیں اس کی سنبھاؤنا نا کے برابر ہے بادلی ویدان سباک چھتر میں آواز ہے کہ پتہ نہیں ریس پردان چناؤں لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے کتنا مضبوط ہیں اور کس طرح سے چناؤں کو دیکھ رہے ہیں دوزا چو میں تو ہوں بھائی جیرو بٹا جیرو اب ایمان کرنے والے کو شرنیچہ کر دیتے ہیں میرے بھائی چارہ اگر میروان ہوگا اور آسیروات دیں گے اور کہیں گے تو چناؤں کی بات بھی کریں گے اور لڑیں گے بھی اور اگر میرا بھائی چارہ ساتھ نہیں کھڑیا ہوگا اور نہیں آسیروات دے گا اور کہہ دے آرام کر تو آرام کریں تو یہ تھے میرے ساتھ پورا ویدھائک ہیں ریس پردان بادلی سے اور لگاتار نوہو میوات کی ہنسہ دنگو پر بھی انہوں نے بتایا تمام پارٹیوں کی جو رنیتیاں ہیں ان کو لے کر بھی ہم نے چرچا ہے کہ چاہے کانگریس کی ہو بھاجپا کی ہو تمام باتیں ہم نے کی اور اس طرح سے آگے بھی جو باتیں ہوں گی چاہے وہ خبر سے ریلیٹڈ ہوں یا کھیل سے ہوں ہر سمبندیت خبر کو ہم آپ تک پوچھانے کے کوشش کریں گے جب تک بنے رہے میرے ساتھ اور دیکھتے رہے نوچے جنسے سکریہ